اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو گہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا ہو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائی آپ کو کبھی کسی کا مقتاج نہ بنائی آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی حاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کرے گا آپ کی تمام الجنوں کو سلزہ دے گا آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پورے یقین توجہ یقصوری سے کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو اس عمل کے کرنے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہوں گے آج میں آپ کو اللہ کے ناموں کا وظیفہ بتاؤں گی آپ صرف جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام اپنی اپنی فضیلت رکھتا ہے اپنی اپنی طاقت رکھتا ہے اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے ہر نام کی فضیلت ایک سے بڑھ کر ایک ہے جب آپ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے اور بارگاہ راہی میں دعائیں کریں گے تو اللہ کریم آپ کو اسی خوشی پہ اطا کرے گا کہ میرا بندہ مجھے میرے ناموں سے پکار کے مانگ رہا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش ہو کوئی آپ نے دعا قبول کروانی ہو کوئی آپ کی پریشانی ہے جو فوراں حل ہو جائے تو ان تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے آپ نے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکار کے مانگنا ہے پرانی آیات کا ویرد کر کے پکارنا ہے یاد رکھیں ہم روز مرہ زندگی کے مسائل کو حل کروانے کے لیے قرآنی وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگر آپ ان وظائف کو پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا جو بات آپ مو سے نکالیں گے وہ آپ کی پوری ہوگی بشرت یہ یقین کا پکا ہونا شرط ہے علماء کرام بزرگان دین کا کہنا ہے جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا میں اپنی بارہار ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ جس کا یقین پکا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا اس عمل کے کرنے کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے اللہ کا ذاتی نام یا اللہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اس ذاتی نام کے ساتھ جب آپ نے صفاتی نام یا جب بارو کو ملا لینا ہے تو اس کی فضیلتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گے یا جب بارو کو پڑھنے کے تین فائدے میں آج آپ کو بتاتی ہوں اور اس کی برکات بتاتی ہوں فضیلتیں بتاتی ہوں اس کے فضائل برکات بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے یعنی بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مجھے کومیٹ ڈاکس میں پوچھتے ہیں کہ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت دیں تو آپ سب کو میں بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جب بھی چاہیں اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ نے اس عمل کو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ سو فیصد برکات اور فوائد سے فائدہ اٹھا سکیں یا جب بارو کو کسرت سے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں نمبر ایک جو شخص صبح شام دو سو چھبیس مرتبہ یا جب بارو کو پڑھے گا یعنی دو سو چھبیس مرتبہ صبح اور دو سو چھبیس مرتبہ شام کو جو اس اسمہ آزم کو پڑھے گا یا اللہ یا جب بارو ان دونوں اسمہ آزم کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور دو سو چھبیس مرتبہ آپ نے ان اسمہ آزم کا ورد کرنا ہے جو شخص صبح شام اس عمل کو اس وظیفے کو کرے گا تو ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی بادشاہ اس کو اپنا معمول بنا لے قسرت سے پڑھے یا جب بارو کا ورد کرتا رہے تو دوسرا بادشاہ اس پر غالب نہ ہو سکے گا آپ کی گھر میں بات چلتی ہے رشتہ داروں میں گلی محلے میں لوگوں میں آپ کی بہت زیادہ عزت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عزت برقرار رہے گھر والوں میں بھی اور باہر والوں میں بھی اور جو بات بھی ہم کہیں وہ بات وہ مان لیں تو اس مقصد کے لیے آپ نے روزانہ اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے یا واہو یا جب بارو کو پڑھنے کا تیسرا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ چگلیوں سے محفوظ رہیں گے غیبت سے محفوظ رہیں گے محلوق کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے یعنی محلوق اس کی غیبت نہیں کرے گی اس کی بدگوئی نہیں کرے گی ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا یاد رہے کہ جب بار کا لفظ جب محلوق کے لیے آئے تو اس کا معنی تقبر ہوتا ہے اور اگر اللہ عز و جل کے لیے آئے جیسا جب بار اس کی صفات ہے تو اس کا معنی بالکل مختلف ہوتا ہے جیسے ایک معنی وہ ذات جو اپنی محلوق پر عالی ہے دوسرا معنی ہے جو معمولات کو صدار دیتا ہے تیسرا معنی ہے جو اپنے ارادے میں غالب ہے چوتھا معنی ہے جس کی سلطنت میں اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہ چل سکے یعنی یہ سب معنی اللہ عز و جل کے شان شایان ہیں آپ لہی صلاة و السلام تقبر کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کے نافرمان نہیں بلکہ آپ علیہ السلام آجزی انکساری کرنے والے اپنے رب عز و جل کی عطاعت کرنے والے تھے یہاں جب بار کے معنی متقبر کے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اس کا دس ہونا ثواب ہوگا اور بھی زیادہ عجت عطا کروں گا جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اس کے برابر ہوگا میں اسے معاف کر دوں گا اور جو مجھ سے ایک بلشت قریب آئے گا جو ایک قدم میرے قریب آئے گا میں ایک ساتھ اس کے قریب آؤں گا اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں اس کے چار ہاتھ قریب آؤں گا جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی یعنی معافی مانگی بشرت میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا اتنا بڑا عجر و ثواب ہے اللہ کے نام یاجبارو کو پڑھنے کا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اللہ کے ان دونوں اسمائی آزم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کی تسبیح کرنی ہے یا اللہ یاجبارو یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یاجبارو یہ دو مرتبہ ہو گیا اسی ترتیب سے آپ نے دو سو چھبیس مرتبہ صبح اور دو سو چھبیس مرتبہ شام کو اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام فوائے سے مستفید کرے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے جب آپ اللہ کے ان دونوں اسمائی آزم کو پڑھ کے کوئی بھی دعا کریں گے تو آپ کے موں سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی ہر دعا قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں اتا کرے عزت اور عہدوں سے نوازے کوئی بندہ بھی اسے زلت نہیں پہنچا سکتا یعنی وہ بندہ ظالموں کے ظلم حاسدوں کے حسد دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے اور جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک فوراں اسے اتا کرتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی ترہ ترہ کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کو اور فیملی میمبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا سواب ملتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہت سانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نے گبان